آج ہم سامپوں کی دوسرے جانوروں کے ساتھ خطرناک لڑائی دیکھنے والے ہیں جہاں کہیں تو یہ شکار کر لے گا اور کہیں شکار اسے چکمہ دے کر بھاگ نکلے گا بلی لیپڑ ہائنا تو اسے ماریں گے ہی پر یہ بھی آسانی سے ہار نہیں مانے گا آج اس کے ہاتھوں بھی کسی کے موت ہونے والی ہے تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں خرگوش دیکھنے میں اتنا معصوم اور کیوٹ ہوتا ہے کہ کسی کو خیال ہی نہیں آسکتا کہ یہ بھی کسی سے لڑ سکتا ہوگا اسی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اکثر شکاری جانور اور ایگل اس پر نظریں جمائے رکھتے ہیں سامپ بھی انہی میں سے ایک ہے پر یہاں ایسا نہیں ہوتا دراصل ایک پارک میں گھومتے ہوئے اس خرگوش کو جب سامپ نظر آتا ہے تو وہ بھاگنے کی وجہ اس پر حملہ کر دیتا ہے سامپ سائز میں بڑا ہونے کے باوجود خرگوش سے مار کھاتا رہتا ہے اور بھاگنے کی راہ ڈھونڈنے لگتا ہے آخر میں اسے اپنی جان بچانے کے لیے اس درخت پر چڑھنا پڑتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اب سامپوں کی درگت بنانے میں نیولے بھی کم نہیں ہوتے ویسے میں آپ کو بتاتا جانوں کہ ان کی دشنی ہزاروں سال پرانی ہے پر اکثر تو یہی دیکھا اور سنا گیا ہے کہ نیولا سامپ کو مار کر کھا لیتا ہے جس کا ثبوت تو یہ کلپ ہے جہاں سامپ کو ایک درخت پر چڑھا دے کر نیولا بھی پہنچ چکا تھا جسے شکار کرنے کے لیے کبھی یہ نیچے آتا ہے تو کبھی اوپر جا کر اس کی دم کو دبوچنے لگتا ہے پر یہاں اس کی پکڑ نہیں بن پاتی لیکن جیسے ہی سامپ نیچے گرتا ہے تو نیولا اسے موں میں دبوچ کر کابو کر لیتا ہے یہاں تو اس کی موت پکی ہو چکی تھی یہاں بھی یہ سامپ ان نیولوں کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی آگے سے حملہ کرتا ہے تو کوئی پیچھے سے لگتا ہے آج اس سامپ کی خیر نہیں ایسا ہی ایک کلپ یہ بھی ہے جہاں سامپ اور نیولا بیچ میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر شروع ہوتا ہے زندگی اور موت کا ایک خونی کھیل کبھی نیولا بھاری پڑ رہا تھا تو کہیں سامپ کا دعو چل جاتا ہے پر نیولا بھی کم پھرتیلا نہیں تھا ایک بار تو وہ بچ بھی نکلتا ہے ابھی نیولا پوری طرح سنبل بھی نہیں پاتا کہ سامپ ایک اور وار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیولا بھی ہار مان کر اپنے رستے نکل جاتا ہے لیکن ہر بار سامپ ہی مارا جائے ایسا بھی نہیں ہوتا ایسا تو اس کلپ میں دکھنے والا ہے جہاں ایک نیولا کینگ کبرا کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے یہاں سامپ تو ٹھیک ہی لگ رہا تھا پر نیولا کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی کیونکہ کبرا اسے کئی مرتبہ ڈس چکا تھا زہر کی وجہ سے یہ نڈھال تو ہو رہا تھا لیکن ہار نہیں مانتا یہ مسلسل کبرا پر حملے کرنے لگتا ہے ایک بار تو یہ کبرا کی گردن بھی دبوچ لیتا ہے پر کنگ کبرا خود کو چھڑوا کر اس پر ہی اٹیک کر دیتا ہے دونوں میں یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک چلتی رہتی ہے آخر میں دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اب ان کی اس لڑائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بلیوں کو اکثر شکاری جانور ہلکے میں لے لیتے ہیں ایسا ہی یہ سامپ بھی کرتا ہے جب یہ راہ چلتی بلی کو چھیڑ دیتا ہے بلی اپنے پنجے سے اس کے سر پر حملہ کر دیتی ہے دونوں میں گمسان کی لڑائی ہونے لگتی ہے اور آخر میں بلی اسے موں میں دبا کر بھاگ نکلتی ہے ایسا ہی ایک کلپ باب کیٹ کا بھی ہے جسے سڑک پر چلتے ہوئے ایک ریٹل سنیک نظر آ جاتا ہے اور وہ اسے کابو کیے تھپڑوں کی بارش کر دیتی ہے سامپ بھاگنا تو چاہتا تھا لیکن بھاگ نہیں باتا اور باب کیٹ اسے موں میں دبوجھ کر بھاگ نکلتی ہے سرول جو کہ ایک جنگلی بلی ہی ہے یہ بھی سامپ و شکار کرنے میں پیچھے نہیں رہتی یہاں جب یہ بلی شکار کے لیے نکلی ہوئی تھی تو اسے ایک سامپ دکھائی دیتا ہے جسے شکار کرنے کے لیے یہ آگے تو بڑھتی ہے پر سامپ بھی کم خطرناک نہیں تھا پہلے تو وہ ہی حملہ کرنے لگتا ہے بلی جو کہ پھرتی میں بھی کم نہیں تھی اس کے حملے سے بچ نکلتی ہے کچھ دیر تو ان میں لڑائی ہوتی رہتی ہے اور آخر میں بلی کا دعو چال جاتا ہے اور وہ اس کی گردن دبوچ لیتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ نے جنگلی جانوروں کو تو گروپ میں شکار کرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سامپ بھی مل کر شکار کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں دراصل یہاں اگوانہ سامپوں کے علاقے میں غلطی سے آت ہو جاتی ہے پر سامپوں کو بھی اس کی بنک پڑ چکی تھی اسی لیے یہ آجتہ سے اگوانہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور جب اگوانہ اپنی جان کو بچا کر بھاگنے لگتی ہے تو کئی سامپ اس کے پیچھے بھاگ نکلتے ہیں اگوانہ اپنی جان کو بچا کر بھاگ تو رہی تھی پر آخر میں یہ ان کے ہاتھوں ماری جاتی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سامپ مل کر اسے دبوچنے لگتے ہیں یہاں اگوانہ بری طرح فس تو چکی تھی پر اپنی جان کو بچانے کے لیے پورا زور لگانے لگتی ہے کافی زور آزمائی کے بعد آخر یہ خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلتی ہے میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کیسے ایک پائیتھون ہرن کے بچے کو شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے وہیں اس ہرن پر ہائنہ کی نظر بھی پڑ چکی تھی پر سامپ پھرتی کو دکھاتے ہوئے ہرن کو شکار کر لیتا ہے لیکن ہائنہ تو دونوں کو کٹھے ہی لے اڑتا ہے یہاں تو اسے دو شکار کٹھے ہی مل جاتے ہیں پر تب کیا ہوگا جب ہائنہ اور پائیتھون ون ون ایک دوسرے کے عاملے سامنے آ جائیں گے وہ تو میں آپ کو یہاں دکھانے والا ہوں جہاں سبھی سینڈ میں ایک ہائنہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو راستے میں اسے ایک پائیتھون مل جاتا ہے بینہ وقت کو ضائع کیے یہ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے پر پائیتھون بھی حمد ہارنے والوں میں سے نہیں تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ ہائنہ پر حملہ کر دیتا ہے دونوں میں مقابلہ تو ہوتا ہے پر فاتح کون ہوا یہ معلوم نہیں ہو سکا اب ایک لڑائی تو سام اور بندر کی بھی ہے جہاں سام بندر کو دیکھ کر لڑائی کے موڑ میں آ جاتا ہے وہی بندر بھی سام کو سامنے دیکھ کر بھاگنے کی بجائے ڈٹ کر کھڑا ہو چکا تھا پہلے تو سام بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگتا ہے آخر میں بندر کی کھوپڑی بھی گھوم جاتی ہے اور وہ سام کی درگت بنانے لگتا ہے دونوں میں جم کر مقابلہ تو ہو رہا تھا پر جیت کس کی ہوئی یہ معلوم نہیں ہو سکا یہاں یہ لپڑ شکار کی تلاش میں یہاں سے چلتے ہو جب یہاں پر پہنچتا ہے تو اسے ایک بلیک پائیتھان دیکھ جاتا ہے جو کہ دکھنے میں ادمرہ ہی لگ رہا تھا لیکن لپڑ اسے چھیڑنے سے ڈرنے لگتا ہے اس کی وجہ تو آپ کو اس کلپ میں دکھے گی جہاں جنگل میں ایک لپڑ اور پائیتھان آمنے سامنے آ چکے تھے لپڑ پائیتھان پر حملہ تو کرتا ہے پر سامن اس پر حملے پر حملہ کیے جا رہا تھا ایک بار تو یہ لپڑ کو جکڑ بھی لیتا ہے لیکن لپڑ یہاں تو بچ نکلتا ہے لیکن یہاں پر لپڑ اس کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے جب اوپر آتا ہے تو پائیتھان زندہ ہی تھا اور حملے کے لیے تیار بھی تھا لیکن لپڑ یہاں اسے دبوچ ہی لیتا ہے اور اسے مرا ہوا سمجھ کر جیسے ہی چھوڑتا ہے تو سام موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پانی میں بھاگ نکلتا ہے آئیے اب آپ کو جنگلی سور اور ازدہے کی لڑائی دکھاتے ہیں جو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی ویسے وائلڈ بور کافی نرم دبیت کے ہوتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں لیکن تب کیا ہوگا جب یہ اور ازدہہ آمنے سامنے آ جائیں گے وہ تو آپ کو اس کلپ میں دکھنے والا ہے جہاں یہ ازدہہ وائلڈ بور کو شکار کرنے ان کے باڑے میں آ تو گیا تھا پر وائلڈ بور الٹا اسی پر حملہ کر کے اسے نوچنے لگتے ہیں کوئی آگے سے نوچ رہا تھا تو کوئی پیچھے سے نوچنے لگتا ہے عورت اور ان کے بچے بھی سام کی دلگت بنانے پہن جاتے ہیں ازدہہ بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے پر وائلڈ بور کے آگے اس کی ایک نہیں جلتی اور آخر میں یہ مارا جاتا ہے کچھوے کا نام سنتے ہی ایک معصوم سے جانور کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے پر ایک ٹرٹل ایسا بھی ہے جو بہت خونخوار اور خطرناک ہوتا ہے یہ بڑی بطخوں اور سامپوں کو مار کر کھا جاتا ہے ایسا ہی کچھ اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے جب یہ کچھوہ ایک سامپ کو پورا نگلنے کی کوشش کر رہا تھا سامپ اپنی جان کو بچانے کے لیے بہت زور لگاتا ہے اور آخر میں یہ خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دم دبا کر بھاگ نکلتا ہے ایسا ہی یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں یہ سامپ اس کچھوے کا چنگل میں پھانس چکا ہے اب اس کی تکہ بوٹی ہونی باقی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کر سکتے ہیں